بسم اللہ الرحمن الرحیم لیئر سٹوڈنٹس آج ہم انٹر پارٹو کا سبق پڑھیں گے رموز اوقاف اوبجیکٹیو میں پانچ نمبر کا حصہ رموز اوقاف سے متعلق ہے پانچ نمبر کے اوبجیکٹیو رموز اوقاف میں سے آتے ہیں تو پہلے ہم رموز اوقاف کو سمجھتے ہیں رموز اوقاف یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے رموز رمز کی جمعہ ہے اور رمز کا مطلب ہے اشارہ علامت یا نشان اسی طرح اوقاف یہ وقف کی جمعہ ہے جس کا مطلب ہے ٹھہراؤ یا کسی جگہ رکنا تو رموز اوقاف کا مطلب ہے ٹھہرنے کی علامتیں رکنے کی علامتیں رموز اوقاف کی اسطلاحی تعریفی ہے کہ وہ علامتیں جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی لفظ کو دوسرے لفظ سے الگ کرنے کے لئے استعمال ہوں تو وہ علامتیں رموز اوقاف کہلاتی ہیں تو رموز اوقاف میں مختلف علامتیں شامل ہیں پہلے نمبر پر ہے سکتا انگلیش میں اس کو کومہ کہتے ہیں سب سے کم اور ٹھہراؤ کے لئے اردو زبان میں جو علامت استعمال ہوتی ہے اس کو سکتا کہتے ہیں اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں مثلا امیر شعیب اور احمد دوست ہیں اسی طرح دوسری مثال بہت دیر کی مہمہ آتے آتے دوسری علامت ہے وقفہ جسے انگلیش میں سیمی کولن بھی کہتے ہیں اور اردو میں اس کا دوسرا نام نصف وقف بھی ہے یعنی وقفہ یا نصف وقف وقفہ جو علامت ہے اس میں سکتے کی نسبت کچھ ٹھہراؤ زیادہ ہوتا ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ کاما کے بعد نیچے فل سٹاپ آ جاتا ہے اب ہم مثالیں بسکس کرتے ہیں مثلا لاہور پنجاب کا کراچی سندھ کا اور پشاور پختو خان کا دارول حکومت ہے اسی طرح ایک دوسری مثال جو کرے گا سو بھرے گا اس کے بعد تیسری علامت ہے رابطہ جسے انگلش میں کولنگ بھی کہتے ہیں اور اردو میں اس کا دوسرا نام ہے وقف لازم یعنی رابطہ یا وقف لازم اس علامت میں سکتہ اور وقفہ کی نسبت زیادہ ٹھہراؤ ہوتا ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اوپر نیچے دو فل سٹاپ لگائے جاتے ہیں اب مثالیں دیکھ لیتے ہیں مثلا سچ ہے اتفاق میں برکت ہے دوسری مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علامت لگائیں گے نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے اب چوتھی علامت کی طرف آ جاتے ہیں چوتھی علامت کو تفصیلیہ کہتے ہیں اردو میں اس کی نشانی یہ ہے کہ اوپر نیچے دو فل سٹاپ لگاتے ہیں اور اس کے آگے چھوٹی سی لائن لگا دیتے ہیں اور اس کو انگلیش میں کولن اینڈ ڈیش کہتے ہیں اب ہم اس کی مثالیں بیان کرتے ہیں مثلا پاکستان کے چار صوبے ہیں پھر یہ علامت لگائیں گے اور آگے لکھیں گے پنجاب خیبر پختوخان اور بلوچستان اسی طرح دوسری مثال سیال کوٹ کی مشہور مسنوعات ہیں علامت لگائیں گے اس کے بعد مثلاً کھیلوں کا سمان لکڑی کا سمان اور جراحی کا سمان وغیرہ